اسلام علیکم ناظرین میں شیخ لخمان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ٹی وی نیوز آئیے ناظرین دیکھتے ہیں جی بی ٹی وی کی یہ خاص خبر کیس بک ہوا تو سچ ہے تو میرا کیس بک ہونا سچ نہیں ہے میری انپوری جھوٹی نکلی تو میرا کیس بک نہیں ہونا میرا میرے بک کیوں گا بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دیکھئے میرا نام نادیرہ بیگم ہے اور میں فصلان سار سید نگر میں رہتی ہیں جمیل پلوان کے گھر پر آگے رہتی ہیں میرے کو دو بیٹیاں دو بیٹے ہیں اور گلتے سما یہ چھوٹے بیٹے ہیں نجیب خان اور گلتے سما دیکھو میں ان کو اب تک تیس لاکھ روپیے دی آج تیرہ سال سے انہوں باہر جا رہے ہیں اور میرے کو اتنا ٹاچر کرتے ہیں انہوں ان کے سسرال کے گھر میں لے کے جا کے آج کو چار سال پہلے ان کے سسرال میں لے کے گئے ماں سسرال میں بھی میرے کو لڑا لڑا کے مارے ان کے سسرے ایسا نہیں بولے ہمارے گھر میں لکھا کہ کئی کو مارے بول کے نہیں بولے ٹھیک ہے وہ بات میں بولی چلو میرے کو لکھے ہے کہ بات کرنے کے واسطے چلو اپنے گھر کو لکھے جا کے چھوڑ دو بولے تو لکھے ہے تو گاڑی پر بٹھا کے لکھے آرہے تو ایک سے لنگی ایک گالی دیرے چار سال پہلے لنگی لنگی گالی دے کے کیا کرے مالوں وہ ہیپی ہوم کے پاس میرے کو اتار دیئے اتار دے کے نا چاکھو لے کے میرے کو مار رہے تھے اور اوپر سے ہیڈ لائن مارتے ہوئے دو جوان بچے آئے آکے دیکھیں کہ مار رہے اس کو بھما مار رہے تو میں ہی سمجھ رہی ہوں انہوں کیا کر کے آگئی کی کیا ہے کی جب ہی تو ان کو بچے مار رہے کہ عجیب آیا کئی کو مار رہے میرے بچے کو بلے تا رہے خالہ آپ کا بیٹا ہے یہ آپ کو چاکھو سے مار رہا تھا بولے آپ کو کئی کو لے کے آیا خالہ یہ آپ کہاں رہتے ہیں بولے تو میں فصلہ انسار احمد میں گھر میں رہتی ہوں نشیمن کے گھر میں رہتی ہوں گلنگ ہے میری میں وہاں پہ رہتی ہوں میرے کو یہاں بچہ اس کے سسرال میں لے جانے کے واسطے لائیا بولتے میں آئی تو کیا بول رہا میرے کو مار رہے خالہ آپ کو چاکھو سے مار رہا تھا نہ بولتے اس کو دو ہزار پبلک مار رہے پورے سڑک کے آنے جانے والے بولے کہ نہیں خالہ آپ کو مار دینے لائے بچہ لے تو اس کے سسرال کا فون نمبر دے بولے تو فون نمبر نہیں دے رہا نہیں دے کہ کیا بول رہا معلوم ہے میرے سسرال پھر پورے جانے عورتان لیڈی سان دو ہزار پبلک مار کے اس کو کیا کرے ساتھ سسرال کو بولا ہے اور اس کو پی ایس میں لکے گئے شورم پلی کی پی ایس میں لکے گئے آج سے چار سال پہلے اور پاگل پناہ کرا دیوانہ پناہ کرا شادی کر کے لکی اس کو چار شورم پلی میں اس کا کیس ہے کیس ہے دو ہزار پبلک پورا بیان دی ماں کو چاکھو سے مار رہا تھا ہیپی ہوں کے پاس لے کیا کہ انہیں پسلانچار میں رہے یا ماں کو کئی کو لے کیا بولکے لوگاں پورے پوچھے تو کیا کیا بولیا کہ وہ پولیس کو کیا پیسے کلایا کیا کلایا چھوٹ کے آگیا اس کی پائن پھار دیے بوشٹا پھار دیے دو ہزار پبلک رستے سے جانے والی مارے ماں کو مار رہا بولکے پھر بھی انہیں نے شدرہ چلو پولیس میں کیس ہو گیا میں گھر کو آگئی میرے بھینہ کے پاس جا کے رہی چھپتے رہی چھپتے رہی چھپ دینے بولے خالا تم اس کے سامنے میں رہنا وہ بچہ مار دیتا آپ کو نہیں رہنا بولکے بولے تو میں میرے میں کب تک میرا گھر چھوڑ کے میرے ماں بھینہ کن رہوں آپ بولو چلو پھر بھی میں ہمت کر کے میرے گھر میں آگئی کری پھر آیا سوسرال میں سے آیا کر آیا میں تمہار کے نیچے رہتا ہوں میں پائر پڑھتا ہوں کمانے نہیں جاتا تھا انہیں اس کا پاسپورٹ مانگا کے دیکھو انہیں سال میں کتے ٹریپ کرتا انہیں سموگلرین ہے وہاں سے سونا چاندی ہر ایک چیز لے گھاتا سوسرال میں بھرتا پورا بیس لتا لنگا ہو جاتا پھر ماں کو پیسہ دیا بولکے تنگ کرتا میں تیرہ سال میں اس کو تیس لاک روپے دی ساب اس کو ممبر پہ چل کے حسم کھالو بولو انہیں نہیں لیا بولکے انہیں دیتا نہیں اور بھائی سے پیر پہ آیاں پیر ہاتھاں پڑ کی ممہ تمہارے پاس اس رہتوں نہیں جاتا و جاتا بولکے میں نئی بستی کے گھر میں تھتا میرے کو یہ گھر میں لائیا یہ گھر میں لاتا ہے اس کو دس بار گھراندھی میں وہ گھر بنی مار ہے تو میں نئی بستی میں اسیچ مار رہا کر رہا تھا میں بلدین اکو میری پرانی بستی ہے میں پرانی بستی میں آؤں گی پرانی بستی والے تو بھی میری مدد کرتے بولکے شیٹاں کا گھر بنا کے پچھے آگئے ہیں پچھے آنے کے بعد میں کیا بولا معلوم نہیں اممہ تم میرے ساتھ کیچھ رہو میں یہاں نئی بستی میں نہیں رہتا میں یہاں رہتا ہوں تمہارے ساتھ بولکے میرے کو نئی بستی سے یہاں لکھے آگئے لکھے آتا چلو بیٹا چاہے پیرام پڑھے سب دینے بولے آجا بولے تو میں آگئے پھر یہ آنے کے بعد میں وہ اس چاچہ رہاں آ رہاں پیٹی بستی نہیں دیکھ رہی گواہ نہیں ہے بستی غلیس غلیس گالیاں لنگے لنگے گالیاں میں دامادان کے ساتھ فلانا دامادان میرے بائی پرنڈام ہو یہ کیا کیا بولتا خیر اللہ گواہ ہے اللہ کا رسول گواہ ہے میرے کو انہیں جو جو بول رہاں میرے کو وہ نہیں ہے اللہ کی کیسی بنگی ہو میرے کو معلوم ہے میرے اللہ کو معلوم ہے انہیں بیٹا ہو کے ایسے تاچہ رہاں دیتا ہاری چیز پھر دیوانا پن شروع کر دیا شادی کر کے لے کے چار لاکھ روپے لگا کے پاگل پنے میں پندرہ دن میں لئی اس کی بیوی کو کر کے چار لاکھ روپے لگا کے بیوی کو آٹھ تو لے سونا دالی آٹھ تو نے بڑے بھائی کی کئیسی شادی کری ویسی کرنا یہ نے بولنا انہیں انجینئر تھا اس کی اچھی کرے بول کے وہ بڑا بیٹا بھی میرے کو دو پایسے کما کے نہیں دیا میرے اون کمائی پر کر کے دیو وہ بڑے بیٹے کو بھی آٹھ تو لے سونا اس کو بھی آٹھ تو لے سونا دالی وہ دالی سوپ چیز کر رہی پھر یہاں ایک گھر بنی چلو یہاں رہی گی یہاں رہی گی رہی نا نہیں رہی نا یہ گھر چھوڑے تو بھی یہاں نہیں رہی پھر ہی نا آئسی چلوڑ رہا تو پھر میں نای بستی کے گھر میں چلے گی میں اس کے ساتھ رہی رہی تھی چلو جاندے آولادی چھوڑے اس کو تین بچے ہو گئے وہ ہو گئے اس کے ساتھ سو بھائی رہی کر رہی وہ کر رہی اس کا ہاتھ خالی مارم کی کہ کبھی میرے دامازان لڑنے نہیں ہے کبھی میرے بیٹیاں لڑنے نہیں ہے میرے پتہ مارم پھٹی ہوئی تو جاندے میں بھی نہیں بلاتی تھی جاندے کر اب کل تو پورا مار کے میرے کو سترول کر کے بےہوش ڈال گیا پورے لوگوں پہ دیکھ لیا ہارے چیز کرے میرے کو بےہوش ڈالہ تمہیں کیسا آسکتی پولیس میں اور بینہ انکوری کے کیس کیسا بکھ ہوتا بینہ انکوری کے کیس کیسا بکھ ہوتا یہ بولو ساب پورا پانک جنوں پہ میرے بیس سال سے میرے بچیاں تبھی ایک رات ایک دستر کا کھانا نکھا ایک تائم کا کھانا نکھا میرے دامازان بیس سال میں ایک بیٹی کو تاچر دے دیکھ ایک بیٹی کو پاگلی کر دیا بیٹی پاگل ہو کیا اس کو لے لگے چلے گیا سبجھے اور ایک چیز ہو کرے ماں کو مارا تو ظلم نہیں ہے اور اس کو مارا تو ظلم ہے اور یہ میرے سال بودی اممہ رجی تو انکو تک بالا پکڑ کے لڑا لڑا کے باڑا مائکار ہے کہ میری اممہ ہے کام ننے مارتا میرے کو آکے انکوری کر کے بوک کر دیا کونچا ڈوری کیس بک کر دیا کہتا ہے کئیسا بک ہوتا بستی میں آکے پوچھو لو میں کبھی بھاو سے لڑی کبھی بیٹی کا ظلم ہے پوری بستی سے آکے پوچھو اگر میرے خلاف ہے تو میرے کو پھانسی کی سزا دے دو میرے کو میرے بچوں کو پھانسی کی سزا دے دو پہلی بار وہ میرے دامت کو میں جا کے بلا کے لے کہ وہ بھی میں بے ہوش ہو گئی سو دیکھ کے پوری پبلک بلے تو میرا دامت آیا میں تو میرا دامت کبھی نہیں آر پانچوں کے پر نا جائز میرے ہمارے پر گوز بک کر آ گیا پانچ جانے ایک رئی ہے نجمونی سا مڑی بیٹی پھر بڑا دامت شیخ پرین پھر چھوٹی بیٹی رئیس نیسان چھوٹا دامت شیخ ساہید انہیں بھی پولیس والا ہیں سب مگر کبھی اور میں اس کے لئے ایک بات جھوٹ میں بل رہی اللہ اللہ کا حبیب گواہ اللہ تم میرا ساب دیا پروردیگار کوئی نہیں دیا تو نہیں دیا اللہ میں تیرے سارے جیلی میں ہم تک اس کو کبھی پولیس میں نے دی کبھی ناکی میں نے دی پر چمار دین پہلے بھی ایک مہنا پہلے بھی آکے دروا سے پوڑ دیا ٹرالیاں توڑ دیا ٹرالیاں والوں کا پندرہ ہزار روکسانڈیو میں آئینے پوڑا ٹرالیاں وہ ٹرالیاں ٹرالیاں پہ رکھتے تھے ان کو نکو رکھا بلے جب انہوں بھی میرے کو پہیسے نہیں دیتے دیکھے تو دیتے نہیں دیتے تو چلو جان دو گریبی میں پلنے دیو میرے کو دعا چھ لگتی بلکہ چھوڑ دی میں تو ٹرالیاں کی آئینے پوڑا تو پندرہ ہزار روکسانڈی دروا سے توڑ گیا یہ پورے میں نیرہ ناراتم گٹا آکے میرا مطر کرنا بلکہ پورے دروازے توڑ گیا میرا ترائیدار میرے گھر میں رہتا بڑا ہی تو اس کو فون کرے تو انہیں بارہ مجھے رات کو آکے بنا کے گیا دروازہ میں ہونا بلے تو وہ بڑائی کو بھی بلاتی سب پورپا ہے میرے پال سمجھے پرشن سیٹھ لاک روپیے یورپ کو جانے کے واسطے لگے گیا وہ تیس لاک روپیے رہے ہیں رکھا کہ جو جیور ہے ماروڑی بھی ہے ماروڑی بھی ہے سات لاک روپیے لے کے جا کے اس میں سے میرے کو ایک روپیا ایک لاک روپیا وابیس کرا ایک لاک بیس ہزار وابیس کرا تو میری ایک بڑی بیٹی کے پیسے دینا تھا تو بڑی بیٹی کے پیسے دے گی بڑی بڑی ہونا میرے کو دیکھو ساپ بہت چھنے ہونا اور یہ میرا میرا ساتھ میرے ساتھ جو بھی رہے ان کو بھی مار گیتا ہے وہ در کے کوئی بھی میرے ساتھ بھی نہیں رہتے یہ کونسا انساف ہے ماں کے ساتھ زائد ماں کو اکیلی بیوہ کوئی سوہرہ لیے میرا میں اکیلی میں کوئی بھی رکھلی تو ان کو بھی مارتا ہے تم لوگوں کیسے رہتا اور نمبر ون چھوڑ نمبر ون ڈاکو ہی نے اس کے کتے کارنا میں آبیٹس پہ انہیں کالیج کو جاتا تو چھوڑیاں کرتا تھا میں بطاتیوں لے کے جا کے پروپ کے ساتھ اور بولتے ہیں کہ میں گانجا مارتا اور لڑکے مار کے کیا کرتا بستی میں بڑھ کے چاوڑا شراب کے باتلام پیتا میں شراب کے نشے میں مارا بولتا میں پولیس میں جب گئی تو یہ بات بولتا میں میں پولیس میں آگ دن پہلے گئی آگ دن پہلے پی ایس میں گئی ابھی تو آپ کے پاس انہیں نیا تھا اومان پولیس اسکیشن کو نہیں گیا تھا میں آج ایک مہنے سے بنجا رہا ہی اس کی پولیس اسکیشن کو پھر اکیلی کوئی میرا ساتھ نہیں دیا کوئی خانون انساف نہیں دیا میں اس کو ماری نہ کری میرے پہ کیس کیسا بک ہوتا بڑھی عورت پہ اور میرے بیٹیوں پہ کیس کیسا بک ہوتا پہلے آنا تائخیخات کرنا کیا ہے سو اگر ہمارا سچ نکلیں گا تو ہمارا کو فانسی کی سزا دے جو ہم تیار بھوکت میں ہیں بے انسافی کے ہمارے کو سزا نہ دیو سب کو سزا دینا ہے نہیں دینا ہے خانون بھی اندھا نہیں ہے خانون کن بھی انساف ہے ایک بیٹی کے ساتھ ایک بے دو دھامادان کے ساتھ دو بے بیٹیوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ انہوں کرے بیس سال ہوگا گا میرے بیٹیاں میرے گھر پہ ایک رات میرے بازو بھی رہی تو کبھی نہیں میرے بیٹیوں کا مائی جاتی ہوں برخہ پہن لے کے تو وہ بھی بڑھ رہا برخہ پہن کے جاتے میں اکیلی رہنا بولتا میرے کو مار دینے کے واسطے اکیلی کسی کو نہیں رکھتا یہ ک хотите انساف ہے بولو میں ماں کھوم ہے میں بھی اکس مین کی بیوی ہوں فاؤ جی کی بیوی ہوں میں بھی کمانڈر کا لیکنہ میں بھی اس کو اندر کر دیکھوں مر خوں کمانڈر کی ہلپ ہے اب بھی بھی جاتین جب میرے ساتھ نائنسا قی Heti ہوئی تو میں کمانڈر کے پاس چلیں جاتیم یا میڈیا کو لیکے کمانڈر کے پاس چلیں جاتیم میں بھی اکس مین کی بیوی ہوں میں سمجھے کہوں نے جب بیٹے کا بیتا ہمار کے تو الٹھا کیس میرے پر بک کر رہا ہے تو میرے کمارا کیس بک نہیں ہوتا کیا الحمدللہ اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہ دلن کی حیات نو کے آغاز کا باوخار نام ہیچ کیجین فرنیچرز ہیچ کیجین فرنیچرز این آرائیز کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ دیب شاندار شہکار مضبوط اور پائے دار دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچرز کا سب سے بڑا شوروم اب شاز تریپورم کنگ کاللی مین روڈ کے پر سکون ماخول میں پسند فرمائیے آپ کی شہزادی کیلئے خوبصورت جہیز کا مکمل فرنیچر صرف ونتیس ہزار نو سو نانی انہ روپے میں جیہاں ٹوئیٹی نائن تاوزن نائن ہنڈین نائن روپیز جیہاں فخر ہندوستان صدر محترم بیرستر اسودتین عویسی صاحب کے مکان کے بلکل خریب آپ کا اپنا ایچ کی جین فرنیچرز نائن سکس ون ایٹ سکس فائیف زیرو ایٹ دو سیون